موسیقی موسیقی سادہ پانی کا گلاس پیکے تو روزہ افتار کر پھر کوئی تھوڑا بہت پھل کھا لے پھر ترابی پر پھر جتنا مرضی کھول کے کھا جتنا مرضی کھا صرف حلال کھانا فرض نہیں ہے حلال کھانے میں صحیح کھانا بھی فرض ہے اللہ نے کھانے کا طریقہ میرے نبی نے کھانے کا طریقہ بھی بتایا زندگی کا طریقہ بھی بتایا آخرت کا طریقہ بھی وَالتِّينَ وَالزَّيْتُونَ میں ادھر نہیں جاتا ہوں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ میرا رب اس میں پورا میرے رب کی قسم ڈائٹ ڈائٹ چارٹ ہے ڈائٹ چارٹ ہے وَالتِّينَ وَالزَّيْتُونَ ڈائٹ چارٹ میرے رب کہہ رہا ہے مجھے انجیر کی قسم مجھے زیتون کی قسم اس میں اللہ ایک لمبا چوڑا فلسفہ بتا رہا ہے کہ کھانے میں احتیاط کرو حلال کھاؤ اندھا دھندنا کھاؤ اگر اللہ چاہتا تو یہاں سموسے کی قسم کھاتا ہے مجھے سموسے کی قسم مجھے پکوڑے کی قسم اور مجھے یہ کراچیواروں کی بریانے کی قسم جتنا مزے کا کھاتے ہو اتنا اوکھا نکالتے ہو میرے نبی پوری زندگی لے کر آئیں پوری زندگی لے کر آئیں وہ دائیں بائیں سے چیزیں کٹھی ہو جاتی ہیں ذہن میں آتی میں ادھر چلا جاتا ہوں میں اپنے نبی کی ذات بتا رہا ہوں کہ آپ کا سین اور پیٹ برابر زندگی پر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا زندگی پر بھوک کے بغیر کھاؤ نہیں ٹائم پہ نہ کھاؤ بھوک پہ کھاؤ اور جب کھاؤ تو پیٹ نہ بھرو پیٹ نہ بھرو تھوڑا رکھ کے کھاؤ ایک ڈاکٹر سے میری بات ہو رہی تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کھانے کے بعد پانی مت پیئیں میں نے کہا ڈاکٹر صاحب حدیث میں تو آتا ہے کہ کھانے میں کھانے کے ساتھ پانی ہے جب کھانا کھاؤ ایک حصہ کھانے کے لیے ایک پانی کے لیے ایک ہوا کے لیے وہ کہنے لگا مولانا اگر تو وہ ایسا ہی کھائے جیسے میرے نبی نے کہا ہے پھر تو پانی پینا ضروری ہے کہ میدے کا کچھ حصہ خالی ہو جس میں پانی جائے پھر وہ غزہ کو تھوڑا سا وہ نرم کرے اور وہ اس کو حضم کرنے میں مدد کرے لیکن ہمارے لوگ کھاتے ہیں کہ یہاں تک جب تک نوالا نہیں آتا ہوں جان کھاتا ہی کچھ نہیں کھاتا ہی کچھ نہیں ان کو پانی پینا بڑا مصیبت بنے گا کہ میدہ کھڑا ہو جائے گا ایسے پھول جائے گا پھر وہ حرکت نہیں کر سکے گا جیسے نبی نے بتایا ویسے کھائیں پانی پینا چاہیے جیسے یہ کھاتے ہیں ایسے کھانے میں پانی نہیں چلے گا موسیقی موسیقی